اصل جو نظریہ ہے ان کا وہ ہندو راشٹر کا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی نظریہ تھے وہ اس کے تابعے ہیں ان کے نزدیک جو ہے ہندو کا علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں عیسائی ہوں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ غیر ملکی لوگوں کو بنیادی نسل میں یعنی ہندووں میں زم کر لیا جائے یعنی ملا لیا جائے یا پھر انہیں کوئی شہری حق یا شہری حقوق نہ دیے جائیں کہ سنگ نے بریٹش دور حکومت میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے حکومت اس سے ناراض ہو رسس نے انگریزوں کے دور میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے جو انگریزوں کی کبھی مخالفت نہیں کی خطرناک نظریہ یہ سمجھئے یعنی جو راجہ ہوگا جو پردان منتری ہو اس کو جو ہے رسس کے نظریات کے مطابق ہونا چاہیے رسس کا جو شاگرد ہونا چاہیے اور رسس کو اور سنگ کو اس کا جو استاذ ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی قومی زندگی دراصل ہندو قومی زندگی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں ہندو کسی بھی طرح کمیونل فرقہ پرست نہیں کہا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور معزز ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم رسس اور اس کے نظریات و خیالات افکار اور اس کی آئیڈیولوجی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کیونکہ آج کل رسس کے لوگ مسجدوں کا دورہ کر رہے ہیں مدرسوں کا دورہ کر رہے ہیں مسلم علماء اکرام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جو علماء ہیں مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ ان کی خوب تعریفیں بھی کر رہے ہیں کہ رسس جو ہے بہت اچھی تنظیم ہے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی تنظیم ہیں اور رسس کے جو چیف ہیں مون بھاگوت ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ راشتر پیتا ہیں تو اس ملاقاتوں سے اور اس ماحول سے یہ میسیج اور یہ پیغام لوگوں میں جا رہا ہے کہ رسس جو ہے بہت اچھی تنظیم ہے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والی تنظیم ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی یا اسلام کی مخالف نہیں ہے کسی بھی طریقے سے مسجدوں کی یا مدرسوں کی یا علماء کی مخالف تنظیم نہیں ہے دیکھیں اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی شخص کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ اس کے ظاہری معاملہ سے نہیں کیا جا سکتا کہ ظاہر میں وہ ہم سے کیسے ملاقات کر رہا ہے اگر اچھے طریقے سے ملاقات کر رہا ہے مسکرا کے ملہ ہے تو وہ اچھا ہی ہے ایسا کسی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اصل کسی شخص کے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے گا اچھے برا ہونے کا اس کے آقائد دیکھ کر کے اس کی نظریات دیکھ کر کے اس کی سوچ اور فکر دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے پاس منافقین آیا کرتے تھے قرآن کریم میں بھی اس کے تذکرہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ایمان لے کر کہا ہے ہم مسلمان ہیں تو منافقین آتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ان کی جو سوچ تھی اور ان کی جو ان کے جو عقائد تھے وہ اسلام کے خلاف تھے وہ اصل میں کافر تھے ان کے دلوں کے اندر جو تھا کفر تھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو منافق کہا ہے کافر سے بھی بتر کہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ظاہر سے وہ ملاقات کر رہے ہیں ایمان والا بن کر کے لیکن ان کے جو اندر باتیں ہیں ان کے جو خیالات ہیں جو ان کے اصل نظریات ہیں جو ان کی آئیڈیولوجی تھی وہ ایمان کے خلاف تھی مسلمانوں کے خلاف تھی وہ اصل مسلمانوں کے دشمن تھے تو بہرحال کسی بھی شخص کے ظاہری معاملات سے جو ہے اس کے اچھے یا برا ہونے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اصل جو اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے گا وہ اس کے نظریات کو دیکھ کر کے اور اس کی سوچ اور فکر کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا رسس کے جو لوگ ہیں یہ جو تنظیم ہیں اس کے اچھے یا برا ہونے کا فیصلہ اس سے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسجدوں میں آ رہے ہیں یا مدرسوں میں جا رہے ہیں اور مسلمانوں سے گلے مل رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اس سے نہیں بلکہ اس کے نظریات سے کیا جائے گا اس کے نظریات کیا ہیں اس کے خیالات کیا ہیں ان کی آئیڈیولوجی کیا ہے رسس کے آپ نظریات دیکھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے بلکل بات واضح ہو جائے گی کہ یہ مسلمانوں کی حامی تنظیم ہے یا مسلمانوں کی خلاف تنظیم ہے میرے پاس ایک کتاب ہے RSS ایک متعلق اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ RSS کے حوارے میں بتایا گیا ہے آپ بھی اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں آخر میں میں اس کا طریقہ بتاؤں گا کس طریقہ سے آپ مجھ سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے اس کتاب کی چند باتیں رکھوں گا جن میں RSS کے جو خطرناک افکار و نظریات ہیں جو خیالات ہیں جو ہندو کے علاوہ تمام مذہب کے خلاف ہیں مسلمانوں ہی کے نہیں بلکہ ہر مذہب کے خلاف ہے بلکہ کہہ لیجئے کہ دیش کے اور اسی طریقے سے ملک کے بھی خلاف ہے چنانچہ RSS جو سب سے بنیادی نظریہ ہے جو سب سے پہلا نظریہ ہے اور سب سے اہم جو ان کی فکر ہے وہ ہندو راشتر والی فکر ہندو راشتر والا نظریہ اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ سنگ کے تصورات میں اصل حیثیت اور زور راشتر یعنی قوم کو حاصل ہے باقی تصورات اس کے تابے ہیں اصل جو نظریہ ہے ان کا وہ ہندو راشتر کا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی نظریہ ہیں وہ اس کے تابے ہیں کہتے ہیں کہ سنگ ریاست کے تصور پر گفتگو نہیں کرتا چنانچہ جو گرو گولوالکر ہیں جو ان کے بانیان میں شامل ہے وہ کہتے ہیں کہ گرو گولوالکر کے مطابق ریاست کے خطوخال راشتر یعنی قوم کے مطابق ہونے چاہیے ان کے خیالات میں ہندوستان کی قومیت کو سمجھنا ریاست کی شکل کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے اور اس کی تفصیل کرتے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ غیر ملکی لوگوں کو بنیادی نسل میں ضم کر لینا چاہیے جو غیر ملکی لوگ ہیں غیر ملکی لوگ کون ہیں جو کہ ان کے نزدیک جو ہے اصل راشتر ہے اور جو راشتر ہے وہ ہندو ہے تو ان کے نزدیک جو ہے ہندو کا علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں عیسائی ہوں جو بہار سے لوگ آئے ہیں اسلام جو ہے ان کے نزدیک جو ہے بہار سے آیا ہے اسی طریقے سے عیسائی وہ بہار کے لوگ ہیں جو غیر ملکی ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ غیر ملکی لوگوں کو بنیادی نسل میں یعنی ہندووں میں ضم کر لیا جائے یعنی ملا لیا جائے ہندوستان میں دیگر نسلوں کے لوگوں کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یا تو ان کو ہندو کلچر اور زبان کو اختیار کر لینا چاہیے ہندو مذہب کی توقیر اور عزت کرنی چاہیے اور ہندو نسل اور کلچر کی تعریف اور توصیف میں ان کو لگ جانا چاہیے ان کو جو ہے جو ہندووں کا علاوہ ہے مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا دوسرے دھرم کے لوگ کوئی بھی ہوں ان کو جو ہندو نظریہ کو اپنانا چاہیے یہ لازم ہے یا پھر انہیں کوئی شہری حق یا شہری حقوق نہ دیے جائیں اگر وہ ہندو نظریہ کو نہیں مانتے ہندو راشتری کے نظریہ کو نہیں مانتے تو ان کو جو ہے کوئی بھی حقوق نہیں ملے گئے چنانچہ ریسائی کا یہی نظریہ ہے کہ ہندو کے علاوہ جو دوسرے لوگ مسلمان ہیں ان سے جو ہے ووٹ کا عدیقار چھین لیا جائے ان کو جو ہے ووٹ ڈالنے کا حق نہ ہو اور جو عالی عہدے ہیں ان پر جو ہے ان کی تقروری نہ ہو ان کو عالی عہدے نہ دیے جائیں تو اس کے بارے میں کہا ہے یا تو ہندو راشتری کو اپنا لیں ہماری اس نظریہ کو اپنا لیں یا پھر انہیں کوئی شہری حقوق نہ دیے جائیں بلکہ انہیں پوری طرح ہندو راشتری کے تابع ہونا چاہیے اس کی تفصیل کرتے ہوئے آگے جو کہتے ہیں گولوالکر نے قوم کا مفہوم کا ابحام صاف کر کے بتایا کہ قوم یا راشت اصل معنی ہندو کے ہیں جو کہتے ہیں کہ قوم اصل ہمارے نزدی قوم ہے اصل راشت ہے اور جو قوم ہے اور جو راشت ہے وہی ہندو ہے ہندو اور اسی طریقے سے قوم یا اسی طریقے سے راشت یا ہندو ان کے نزدی ایک معنی میں ہے چنانچہ کہا گیا کہ ہماری سرزمین میں راشت کے فطری معنی ہندو کے ہیں ہم اس ملک کے نیشنل ہیں سنگ کی فکر میں راشت یعنی قوم اور ہندو ہم معنی الفاظ ہیں اس سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز ہندو مفاد کے خلاف ہے وہ راشت یا قوم کے بھی مفاد کے خلاف سمجھی جاتی ہے لہذا جب ان کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ جو ہمارے نزدی کے راشت ہے وہی جو ہندو ہے اور جو ہندو ہے وہی راشت ہے لہذا جو ہندو کے خلاف ہوگا وہ راشت کے بھی خلاف ہوگا وہ دیش کے بھی خلاف ان کے نزدیج سمجھا جائے گا گویا غیر ہندو بھارتی نہیں ہیں ان کے نزدیج جو غیر ہندو ہے مسلمان ہیں عیسائی ہیں دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ ان کے نزدیک جو ہے راشتر کا حصہ ہی نہیں ہے وہ بھارتی ہی نہیں ہے وہ جو ہندوستانی ہی نہیں ہے اس لئے راشتر کا حصہ نہیں ہے ان کا جو بنیادی اور اہم نظریہ ہے وہ ہندو راشتر کو لے کر کہے جس کی تفصیل یہ کی گئی ہے اور بھی اس کی تفصیل ہے اب اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں اس کو لے کر کہ حاصل کر کے اس کے بعد جو ان کا ایک اور نظریہ ہے وہ ہے سنسکرٹی یا کلچر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہندو نظریہ اور ہندو طوے کے زیل میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک بنیادی خصوصیت مشترکہ کلچر ہے چنانچہ ساورکر نے مشترکہ کلچر کے اس تصور کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سنسکرت ہماری مشترکہ کلچر کی زبان ہیں ہماری تاریخ ہمارے ہیروز اصول اور قانون اور اسی طریقے سے ادارے میلے تیوار رسوم اور رواج مذہبی رسوم اور تقریبہ سب مشترک ہیں اگرچہ کچھ فرق بھی ہے تو دوسروں کے مقابلے میں مشترکہ چیزیں زیادہ ہیں کچھ فرق بھی ہے جیسے بہت سے ہندووں نے بہت سے چیزیں دوسروں سے لے لی ہیں تو کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے ہمارے ان کلچر میں لے کر کے لیکن آگے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ فرق بھی ہے دوسروں کے مقابلے میں مشترکہ چیزیں زیادہ ہیں مغالتہ نہ ہو کہ مشترکہ میں غیر ہندو بھی شامل ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مشترکہ قلب استعمال کیا گیا ہے اس میں غیر ہندو بھی شامل ہے بلکہ ہندو کا علاوہ مسلمان یا عیسائی وہ اس میں شامل نہیں ہیں یہاں صرف ہندو کا تذکرہ کیا گیا ہے سنگ نہ صرف ان چیزوں کی تائید کرتا ہے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ایک عرب سے زیادہ افراد جتنے بھی لوگ ہیں ہندوستان کے چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک عرب سے زیادہ افراد اس مشترکہ کلچر کو اپنا لے سنگ اس کو ہندو کلچر کا نام دیتا ہے اس نے کلچر اقدار اور اس کی بنیادی تصورات کے ناقابل تغیر ہونے کا دعویٰ پیش کیا ہے اس کو کلچر نیشنلیزم کے خوبصورت نام بھی دیا گیا ہے اس کو تو ان کا اہم نظریہ دوسرا یہ ہے کہ جو سنسکرتی ہے یا کلچر ہے جو ہندو رسومات کے مطابق ہے وہی اصل سنسکرتی ہے اس کے علاوہ جو سنسکرتی ہے وہ جو ہمارے جو ہے حصہ نہیں ہے اسی وجہ سے ایک مرتبہ یوگی نے کہا بھی تھا کہ جو ہے یہ تازمہل ہے یا اسی طریقے سے جو لال قلعہ وغیرہ ہے یہ ہمارے سنسکرتی کا حصہ نہیں ہے رسس کا ایک اور نظریہ سیاست کو لے کر کے سنگ اپنے آپ کو غیر سیاسی تنظیم کہتا رہا ہے اس کے لئے اس کو سماجی اور ثقافتی تنظیم قرار دیتے ہیں کہ رسس کا سیاست سے اور راجنیدی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ مغالطے میں ڈاننے والی بات ہے ایسی تنظیم اور تحریک جو شروع سے ہندو راشتر کے نظریہ کا گنگاتی ہو اور جو ہندووں سے اس نظریہ کے تین غیر مشروط احترام چاہتی ہو ساتھی ریاست کے خط و خال کو ہندو راشتر کے مطابق دیکھنا چاہتی ہو یہ کیسے غیر سیاسی قرار دی جا سکتی ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ پورا ہندو راشتر کا مطابق ہونا چاہیے تمام سنسکرٹی ہندو راشتر کا مطابق ہونا چاہیے تمام خط و خال ہندو کا موافق ہونا چاہیے تو اس کے لئے تو سیاست اور راجنیدی مانا ضروری ہے تو لہذا ایسی تنظیم کو غیر سیاسی کیسے کہا جا سکتا ہے جس کے نظریہ آتے سے ہوں اس کے بارے میں اور آگے وضاحت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سنگ نے بریٹس دور حکومت میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے حکومت اس سے ناراض ہو رسس نے انگریزوں کے دور میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے جو انگریز ناراض ہو انگریزوں کی کبھی مخالفت نہیں کی یا اس کا عطاب اس پر نازل ہو بس وہ سماج یعنی ہندووں کو منظم کرنے کا کام کرتی رہی غیر ہندووں سے لڑائی کے لئے وہ تیار تھی بلکہ عملاً اس نے حصہ بھی لیا تو لہذا جو ہے رسس نے انگریزوں کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی اور یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ صحیح برحق ہے یہاں سماج اور کرچر سب ہندو راشتی کے لئے ہیں ایسے بھی سیاست اگر حصول قوت کا نام ہے تو ہمیشہ سے یہ سیاست سنگ کا جزے لائنفق رہا ہے ہاں صرف سیاستی قوت کا حصول اس کے پیشنظر نہیں ہے بلکہ وہ پوری زندگی کو اپنے نظریہ کے مطابق بدلنا چاہتا ہے یعنی صرف سیاست ہی نہیں بلکہ پوری خط و خال اور پوری زندگی کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھاننا چاہتا ہے تقسیم ملک تک سنگ نے سیاست میں کسی طرح کی شرکت سے استرابی کیا جب تک ہندوستان تقسیم نہیں ہوتا وہ راجلیتی میں کسی طریقے شریک نہیں ہوئے چنانچہ اسی پر آزادی کے لڑائی میں عدم شرکت کا الزام درست ہے جو آزادی کے لڑائی ہوئی ہے ان کا نظر ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو اس لئے اس نے انگریزوں کے خلاف لڑائی بھی نہیں کی اور اس نے جنگ میں کسی طریقے کا کوئی حصہ نہیں لیا چنانچہ اس پر آزادی کی لڑائی میں عدم شرکت کا الزام درست ہے لیکن آزادی کے بعد سورت حال بلکل بدل گئی خاص طور سے مہتمہ گاندی کے تیس جنوری اور انیس سو ارتالیس میں قتل کے بعد جب سنگ پر پابندی لگی تو اس کے دوران یہ خیال زور پکڑنے لگا کہ سنگ کے دفاع کے لیے سیاست میں باقاعدہ شرکت ضروری ہے ہمیں دفاع کرنا ہے تو ہمیں سیاست میں بھی شرکت کرنی چاہیے سنگ کا روایتی خیال یہ تھا کہ سنگ کو راجہ کے گروہ یعنی استاد یہ راج گروہ کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے کتنا خطرناک نظریہ یہ سمجھئے یعنی جو راجہ ہوگا جو پردان منتری ہو اس کو جو ہے ریسیس کے نظریات کے مطابق ہونا چاہیے ریسیس کا شاگرد ہونا چاہیے اور ریسیس کو اور سنگ کو اس کا جو ہے استاد ہونا چاہیے اسی کے بارے میں کہا کہ سنگ کو راجہ کے گروہ یعنی استاد یا راج گروہ کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے چنانچہ گول والکر کے خیال میں سادو سند جو سماج کے لیے کام کر رہے ہیں وہ طاقت کا منبع ہے ان کے پاس دھرمستہ یعنی مذہبی اقتدار ہے اور راجہ کو اس کا پابند ہونا چاہیے وزیر آزم کو پردان منتری کو یا اسی طریقے سے صدر کو یا اور بھی جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے جو نظام کو چلانے والے ہیں ان کو جو ہے ہمارے نظریہ کے مطابق سنگ کے نظریہ کے مطابق ہونا چاہیے اسی طریقے سے ان کا ایک اور نظریہ ہے قومی یک جیہتی فرقہ واریت اور قوم پرستی ان تصورات کے بارے میں سنگ کی اپنی منفرد فکر ہے جس کو سمجھے بغیر اس کو پوری طرح سمجھنا ناممکن ہے سمجھا نہیں جا سکتا ہے چنانچہ اس کے جو نظریہت ہیں قومی یک جیہتی اور فرقہ واریت کو لے کر کے اس کے ساتھ اصول بتائیں تفصیل سے چند اصول اور چند نظریہت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا جو نظریہ ہے ان کا پہلا جو نکتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی قومی زندگی دراصل ہندو قومی زندگی ہے تو ہندوستان میں جو اصل زندگی ہے وہ ہندو کی اصلی زندگی ہے ہندوانا زندگی وہی اصل ہے جو مسلمان اور عیسائی حملہ آوروں سے قبل اس ملک میں جاری اور ساری تھی اور اس طرح یہ قدیم ہے تو اس پہلا نظریہ خطرناک نظریہ کہتے ہیں کہ بھارت کی قومی زندگی دراصل ہندو قومی زندگی ہے جو مسلمان اور عیسائی حملہ آوروں سے قبل اس ملک میں جاری اور ساری تھی ایسے تمام کام جو اس قومی روایات کو غزہ دینے والے اور مضبوط کرنے والے ہیں وہ قومی کہلائیں گے اور وہ تمام کی روح جو اپنے کو ان قومی روایت سے مختلف سمجھیں جو ان کی نظریہ ہے جو روایت ہے ہندو روایت اس کے مخالف سمجھیں اور جن کی امیدیں اور کوششیں ان سے الٹی اور مخالف ہوں اور جو اپنے لئے علاق حقوق اور مراعات کا مطالبہ کریں وہ فرقہ پرست یا کمیونل قرار پائیں گے جو ہمارے نظریات کے خلاف ہوگا رسس کے نظریات کے خلاف ہوگا ہندو راشت کے لئے اور ہمارے ملک کے لئے خطرہ سمجھا جائے گا آپ دیکھ لیجئے مسلمان چونکہ ان کے نظریات کے خلاف ہے مسلمان تو قرآن کو ماننے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کو ماننا ہے اسلامی شرط کو ماننے والا ہے تو وہ ان کے نظریات کو کس طریقے سے مانے گا تو لہذا ان کے نظریات کو دیش دروہی اور اسی طریقے سے فرقہ پرست ہے دوسرا نقطہ کہتے ہیں کہ اپنے آلہ حقوق وغیرہ کے حصول کے لئے یہاں کی قومی سوسائیٹی پر حملہ کرنے والے یہ حملہ چاہے کسی شکل میں ہو چاہے تبدیل مذہب کی شکل میں ہو ہماری جو اقدار اور ہماری سوسائیٹی پر حملہ کرنے والے ہیں یعنی ہندو کے دھرم پریورتن کرانے والے ہیں جو ہندو کو اسلام میں داخل کرنے والے ہیں یا عیسائیت میں داخل کرنے والے لوگ ہیں چاہے تبدیل مذہب کی شکل میں ہو چاہے مذہبی مقام کو ٹھے پہنچا کر گو تباہ کر کے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انٹی نیشنل لوگ ہیں تیسر نکہ کہتے ہیں کہ بھارت میں ہندو کسی بھی طرح کمیونل فرقہ پرست نہیں کہا جا سکتا جو ہندو ہے ہندو مذہب کے ماننے والا ہے وہ چاہے کچھ بھی کرے وہ کبھی فرقہ پرست یا ایسی طریقے سے کبھی جو ہے اس کو دیش درو ہی نہیں کہا جائے گا یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ایک گناہ یا ایسی طریقے سے ایک جرم جو ہے ہندو کرتا ہے اور وہی جرم جو ہے مسلمان کرتا ہے لیکن دونوں کو الگ الگ سزا دی جاتی ہے اسی وجہ سے کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہندو جو ہے فرقہ پرست نہیں ہندو کچھ بھی غلط کام کرے وہ جو دیش مخالف ہو ہی نہیں سکتا تو بھارت میں ہندو کسی بھی طرح کمیونل یعنی فرقہ پرست نہیں کہا جا سکتا وہ ہمیشہ پورے بھارت کی بھکتی کرنے والا اور اس کی ترقی اور عزت کے لیے جد و جہد کرنے والا رہا ہے بھارت کی قومی زندگی کے اقدار اور ہندو زندگی سے لیے گئے ہیں اس لیے وہ قومی نیشنل ہے فرقہ واریت بلکل نہیں ہے ان کا ایک اور نظریہ جو بہت اہم ہے اور جو وہ خطرناک ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہتے ہیں کہ سماج کی تخریبی قوتیں یعنی مسلم عیسائی اور کمیونیشت قومی یکجہتی فرقہ واریت اور قوم دشمنی پر اپنے اصولی موقف کے اظہار کے ساتھ سنگ کے لٹریچر میں بار بار ان استعمائی قوتوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو راشت کے خلاف سادش میں سرگرم اور ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں ان میں پہلا نمبر مسلمانوں اور عیسائیوں کا ہے جو راشت کے خلاف ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ لوگوں نے مسلمان ہیں اور عیسائی ہیں جو ان کے خیال میں ایسی قدروں کو فروغ دیتے ہیں جس کے باعث ان کے ماننے والوں میں قومیت ختم ہونے لگ رہی ہے بہت بات لمبی ہو رہی ہے یہ جو میں نے نظریات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں ان کے خیالات آپ کے سامنے رکھے ہیں ان خیالات کو جاننے کے باوجود ان نظریات کو سمجھنے کے باوجود جو مسلمان ہیں جو حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم کو یا اسلامی تعلیمات کو ماننے والا ہے وہ کبھی بھی جو ہے سنگ کا ایسی طریقے سے ریسیس کی موافقت اور اس کی جو ہمایت نہیں کر سکتا اتنے خطرناک ان کے نظریات ہیں ان نظریات کی وجہ سے مسلمان ریسیس کا کبھی حامی ہوئی نہیں سکتا اور ریسیس کبھی مسلمانوں کی حامی ہوئی نہیں سکتی لہذا ظاہری ان کے معاملات کو دیکھ کر کے ظاہری ان کی ملاقات کو دیکھ کر کے متاثر نہیں ہونے چاہیے کہ جو ہے دیش بھکتے ہیں ایسی طریقے سے مسلم دوست ہیں مسلمانوں کے حمایت ہی ہے یہ کتاب جو ہے میرے پاس موجود ہے آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں اور اس میں جو ہے وارس اپ کی لنک موجود ہے اس لنک پر جو ہے کلک کر کے مجھ سے رابطہ کر کے جو ہے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست دے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں